بسم اللہ الرحمن الرحیم بیتر خبرے لے کر آتے ہیں بھئی ادر وائز تو سارا دن جو خبرے چلتی ہیں اندہ دیکھے ڈپریسی ہو جاتا ہے ڈپریشن سے خود کو دور رکھئے پاکستان ان ممالک میں شامل ہے جہاں پہ بلڈ پریشر کے مسائل سب سے زیادہ ہو رہے ہیں ڈپریشن سب سے زیادہ ہو رہا ہے اور اب تو کل عرملا حسنہ میں بتا رہی تھی کہ جو سوسائیڈل ریشو ہے یہ بھی پاکستان میں انکریز کی ہے ہاں انکریز کی ہے سو اپنا دھیان رکھئے اپنی منٹل ہیلتھ کا دھیان رکھئے یہ بہت ضروری ہے پروگرام باقاعدہ شروع کرنے سے پہلے رات کو خبر آئی تھی اصد روح صاحب کے حوالے سے سابق آئی سی سی امپائر اصد روح صاحب چھاسٹھ برس کی عمر میں انتقال کر گئے فرس کلاس پکٹر بھی رہے اصد روح صاحب پاکستان کے لیے بطور بیٹسمن آئی منٹ فرس پلاس پکٹ کے اندر کھیلتے رہے اور رات کو حرکت قلب بند ہونے کے باعث انتقال ہوا اصد روح صاحب کے جو بھائی ہیں تاہر ان کے انتقال کی تصدیق کی اور ساتھ ساتھ کل سوشل میڈیا کے بھی اوپر بہت سارے پلیئرز نے بہت سارے کرکٹرز نے ان کے انتقال کے اوپر اور اصد روح صاحب کے حوالے سے ان نے آپ کو بتایا بلکل انہوں نے جناب ٹوٹل ان کی جو عمر تھی وہ تو چھے سٹھ سال تھی اس کے ساتھ ساتھ چونسٹھ ٹیسٹ میچز کے اندر جس میں انچاس آن فیلڈ میچز شامل ہیں جبکہ پندرہ ایز ٹی وی ایمپائر انہوں نے اس کے اندر خدمات سر انجام دی اس کے علاوہ ایک سو انتالی ونڈ انٹرنیشنل اور اٹھائیس ٹی ٹوینڈیز کو بھی بطور ایمپائر کنڈکٹ کیا اس کے ساتھ ساتھ جو آئی سی سی کا ایلیٹ پینل تھا اس کے بھی ممبر رہے ایپیل کے اندر بطور ایمپائر بھی خدمات سر انجام دیتے رہے دوہزار چار اور دوہزار چھے کے درمیان ان کو بڑی قلیدی حصیت رہی پاکستان کے ایمپائرنگ سین کے اندر اور آپ کو یہ بھی بتائیں کہ اسی وقت کے دوران جب نیوٹرل ایمپائر کا باقاعدہ طور پر آغاز ہوا تو روح صاحب اور ان کے ساتھ ساتھ علیم ڈار صاحب نے بڑی ایفٹ بھی گئی پاکستانی ایمپائر اور پاکستانی ایمپائرنگ کی جو ساخ ہے اس کو بحال کرنے کے لیے تو ان کی بڑی کوششیں بھی رہیں ویڈاٹ آئی پیل کے اندر کچھ کانٹورورسیز کا شکار بھی ہوئے کچھ سپاٹ فکسنگ کے الزامات بھی لگے میڈیا کی ضد میں بھی آئے لیکن آپ سے کچھ عرصہ پہلی انہوں نے ریٹائرمنٹ اختیار کی تھی اور اب اپنا کاروبار چلا رہے تھے اسد روح صاحب رات کو ہارٹ اٹیک ہوا ان کو جو کہ جان لیوہ ثابت ہوا سو ان کے اہل خانہ سے ہماری تازیت بھی اور ہماری دعا ہے کہ اللہ ان کے درجات بلند کریں ان کے لیے آسانیہ کریں آگے بڑھتے ہیں اور بات کرتے ہیں ڈیموکریسی کے حوالے سے کیونکہ عوام کی آدمیت عوام کے ذریعے عوام پر آج دنیا بھر میں جمہوریت کا عالمی دن منایا جا رہا ہے آج کے دن تمہام جمہوری ملکوں میں عوام کی حکمرانوں کو فروغ دینے کا عزم کیا جاتا ہے اور ساتھ ساتھ جمہوری حکومتیں عوامی حکومتیں ہوا کرتی ہیں لیکن بدقسمتی سے تھرڈ بول کنٹریز میں یہ جمہوریت مجبوریت بن چکی ہے کہنے کو تو پاکستان بھی جی ایک جمہوری ملک ہے پارلیمانی نظام ہے عوام کی حاکمیت ہے لیکن اس جمہوریت میں عوام کے ثواب کو کچھ دکھائی نہیں دیتا وہ نمائندے جنہیں عوام اپنا ووٹ دے کر انہیں اقتدار کے ذریعے اقتدار دے کے عوانوں میں بھیجتے ہیں تاکہ ان کے مسائل کا حل کرسکیں ان کی فلاو بہبوت کے لئے کام کرسکیں لیکن عوامی نمائندے شہر اقتدار میں جا کر عوامی مفاد کی بجائے ذاتی مفاد کو ترجیح دیتے ہیں اس وقت اگر ہم بات کریں ملک میں سلاب جیسی قدرتی آفت ہے اور انفورچنیٹلی بہت بڑا ڈیزاسٹر ہے بڑے پیمانے پر تباہی دیکھنے میں آ رہی ہے ایک تہائی حصہ پانی میں گھرا ہوا ہے تقریباً چودہ سو افراد جانباہک ہو چکے ہیں تین کروڑ تیس لاکھ شہری بے گھر ہو چکے ہیں فصلے تباہ ہو گئی ہیں جانور بہ گئے ہیں انسانی بہران جنم لے رہے ہیں پوری قوم ایک مشکل صورتحال سے گزری ہے لیکن متاثرہ علاقوں میں کھانے کو کچھ نہیں ہے پینے کو صاف پانی نہیں ہے ڈینگی ہے ملیریا ہے وبائی امراض ہے جن سے ہلاکتیں ہو رہی ہیں جان بچانے والی دوائیاں نہیں مل رہی ہیں اور چاہیے تو یہ تھا کہ عوامی نمائندے اپنے عوام کے اس مشکل میں ساتھ ہوتے ان کا دکھ در مانتے ان سے اظہار حمدردی کرتے لیکن اس وقت ہمیں کوئی خاطر خواہ ان کے بھی اقدامات نظر نہیں آئے بلکل اور یہ کلچر ہی نہیں بنا پاکستان میں ان عوامی نمائندے عوامی نمائندے رہے عوامی خدمت کا کلچر ہی نہیں بنا پاکستان میں ایسا لگا کہ جو بھی شخص ایوان میں پہنچتا ہے وہ عوام سے اوپر ہوتا ہے اور یہی ایک وجہ رہی کہ آج تک پاکستان کے عوام اپنے حق کے لیے نہ تو ان کے سامنے آواز اٹھا سکتے ہیں نہ پاکستان کے عوام کو وہ حق ملا ہے آج تک جو عوامی نمائندے رس ان کو ملنا چاہیے اور جب تک یہ کلچر نہیں آتا تب تک یہ جمہوریت مجبوریت ہی رہے گی بیانبازی رہے گی اور پیٹر پہ ہم دردیاں رہیں گی اس کے علاوہ اور کچھ نہیں ہونے والا بہرحال چونکہ یوم جمہوریت ہے اور یوم جمہوریت پہ آج حکمرانی کرنے والوں اور حکمرانوں کے خلاف جلسے کرنے والوں سب ہی کو ہماری طرف سے یوم جمہوریت مبارک عوام کی طرف بھی دیکھ لیں صرف یہ کہنا جاتے ہیں چونکہ آج ہم نے سٹارٹ میں آپ کو دو تین ایک اچھی خبر بھی ہے جمہوریت کے حوالے سے آج ہم روز کی بنیاد پر ڈسکس کر رہے ہیں آج کی بڑی خبر آپ کو بتا دیں سہلاب کے بارے میں ہم آپ کو بتا چکے ہیں تقریباً چودہ سو افراد ایسے ہیں جو ہلاک ہوئے ہیں کوئٹا سے لے کر سندھ تک اور دیگر جتنے علاقے ہیں پاکستان کے اقتہائی حصہ اس وقت ملک کا ڈوبا ہوا ہے جو سہلاب متاثرین ہیں ان کی مشکلات کم ہونے کے بجائے ہر گزرتے دن کے ساتھ بڑھتی جا رہی ہیں پہلے پاکستان کے شمال مغرب میں آنے والے آبی ریلوں نے مختلف صوبہ اور اسلام تباہی مچائی اب یہ خدشہ مشرق کی جانب سے ظاہر کیا جا رہا ہے دوسری جانب بھارت سے ایک بڑے سہلاب کی پیشگوئی کی جا رہی ہے یہ بھی ہر سال کا ہمارا ایک وطیرہ ہے ہمارا ایک علمیہ ہے پی ڈی اے میں نے اس حوالے سے گزشتہ روز ایک نئی وارننگ بھی جاری کی ہے اور یہ بتایا ہے کہ جو بھارتی ریاست مدیہ پردیش ہے اس کے وستی حصوں میں مونسون کی غیر معمولی بارشوں کا سلسلہ سترہ ستمبر سے شروع ہو رہا ہے جس سے وستی پنجاب کے تین دریاء راوی چناب اور ستلج میں سہلاب کا خطرہ موجود ہے دریاءوں سے منصلے جو ندینالیں ہیں اس میں بھی پانی کی سطح بلند ہونے سے قریبی آبادیہ متاثر ہو سکتی ہیں پی ڈی اے میں نے متعلقہ اداروں کو ادایت کیا کہ دریاء اور ندینالوں کے قریب ازلاہ ہنگامی طور پر نمٹنے کی تیاری کریں لیکن سوال یہاں پہ یہ ہے کہ وہ تو آلیڈی زیرے آپ ہیں بلکل وہ مزید صورتحال خراف ہو سکتی ہے اور عبادی حکم مقامات پر منتقل کرنے کے مناسب انتظامات کے حوالے سے بھی کہا جائے جا رہا ہے اس حوالے سے جو لیٹسٹ اپ ڈیٹس ہیں اور جو فلٹ وارننگ ہے اسی پہ بات کریں گے خالد مصود فاروقہ صاحب ممارسط موجود ہے جو کہ ڈیریکٹر پی ڈی ای میں ان کو ہم خوش آمدید کہیں گے تھانکیو ویری مچ خالد مصود صاحب آپ نے ہم نے جوئنگ کیا سب سے پہلے تو یہ جو وارننگ جاری کی گئی ہے آلریڈی ایک سلاب کی سیٹوئیشن ہے اس میں یہ بھارت کی جانب سے جو ایک نئے سلاب کی وارننگ کے حوالے سے خبردار کیا جارہا ہے کیا لیٹسٹ اپ ڈیٹس ہیں ہمیں اگاہ کیجئے گا بہت شکریہ اپڈیٹ لینے کا پی ڈی ای میں کو آن ووڈ لینے کا ایک تو یہ بات ہے کہ اس وقت جو ریسنٹ وارننگ ہے یہ پیورلی کلائمٹ چینج کے حوالے سے ہے اور یہ ایک جو نیکس پیل بارشوں کا ایکسپیکٹڈ ہے اس کے حوالے سے ہے اب بارشیں اگر کیجمنٹ میں ہوں گی جو ہمارے اپر سائٹ پہ یہ کریہ جیلم اور چناب اور ایون سچل جراوی جو ہے اس طرف بھی ان کی کیجمنٹ میں اگر اوپر بارشیں ہوتی ہیں تو پھر ایک ایکسپیکٹڈ ہے کہ پانی وہاں سے زیادہ آئے گا تو یہاں سلابی صورتحال زیادہ ہو سکتی ہے ان دریاؤں میں جو ابھی تک بچے ہوئے ہیں خاص طرح پر راوی میں بھی یہ خدشہ ہے اور ستلج میں تھوڑا سا پرابلم زیادہ ہو سکتا ہے کیونکہ اس کی ریور بیلٹ میں انکوچمنٹ بہت زیادہ ہو چونکہ ہر سدرہ سے وہاں پانی نہیں آتا ہے تو اس لیے لوگ وہاں کیجول ہیں اور وہ بہت زیادہ احتیاط نہیں بڑھتے جو وارمنگ جاری کی گئی ہے وہ یہ ہے کہ جو لسٹک ایڈمنسٹریشن ہے جو ہمارا فلیٹ کا ایوکیشن پلین ہے اس کو ایمپلیمنٹ کرے الیٹ رہے اور خاص طور پر وہ لوگ جو ریور بیلٹ میں دریاؤں کے ان نشیبی علاقوں میں بیٹھے ہیں جہاں پہ پانی آنا ہوتا ہے اگر پانی زیادہ آتا ہے یا ایون ٹوٹین میں بھی لو لیول کا سہلاب بھی آتا ہے تو جہاں پانی آ جاتا ہے وہاں پہ عام طور پر قانونی طور پر انہیں بیٹھنا نہیں چاہیے ان کو ایوکیٹ کروا لیا جائے اور اپنی ایڈوانس ڈیپلائمنٹ انشور کر لی جائے جس میں ہمارے ریسکیو ٹیمز بھی ہوں جس میں ہمارے فود وغیرہ کی پرویین بھی ایڈوانس میں میڈیکن کی پرویین ایڈوانس میں انشور کر لی جائے تاکہ خفضانہ خاص کا اگر مسائل پیدا ہوتے ہیں تو ان سے نبٹنا آسان ہو آچھا کوئی نئی آبادیاں کون سی ہیں خالق صاحب جن کے حوالے سے خدشہ موجود ہے کہ جو نئی آبادیاں جو پہلے متاثر نہیں ہوئی سہلاب سے وہ متاثر ہو سکتی ہیں جیسے کہ آپ نے راوی کا ذکر کیا راوی تو لاہور کی بھی بڑے پاس سے گزرتا ہے تو کوئی نئی آبادیاں بھی ہیں جو کہ متاثر ہو سکتی ہیں اس نئی سہلابی صورتحال سے جی پہلے جو سہلابی صورتحال ہے وہ صرف ہل ٹارنٹس کی وجہ سے ڈی جی خان ڈوین میں راجن پور اور ڈی جی خان ڈسٹک میں ہے اور اس کے ساتھ میاں والی کی ایک تحصیل میں وہ بھی ہل ٹارنٹس کی وجہ سے وہاں سے پانی آیا تھا دریائی جو سہلاب ہے جس کو ہم ریبرائن فلڈ کہتے ہیں اس پہ ابھی کوئی اس طرح کے مسائل پیدا نہیں ہوئے چند ایک نشیبی علاقے وہ بھی جو ریور بیلٹ کے اندر لوگ بیٹھے تھے لئیہ میں یا مظفرگر میں ان کو ڈسپلیس ہونا بڑا ہے لیکن وہ بھی اس لیے ہم بہت بڑا ڈیمج نہیں کہتے کہ پانی تو وہاں آیا ہے لیکن وہ ایریا وہی تھا جہاں پہ پانی نے ہر حالت میں آنا ہوتا ہے جو بھی ابھی تک متاثرین سہلاب ہیں اصل میں وہ کوئی سلمان کے جو ہل ٹارنٹس ہیں ان کی وجہ سے ڈی جی خان راجن پور میں ابھی جو ہم ایکسپیکٹ کر رہے ہیں یہ ففٹی ففٹی پرسنٹ ہے کتنی وارشیں ہوتی ہیں اور کتنا پانی آتا ہے اس پر ڈیپینڈ کرتا ہے تو اس وجہ سے جو ریور راوی ہے یہ اور ستلو جو ہے خاص طرح پر اس کے اندر اگر پانی زیادہ آتا ہے تو وہ لوگ جو غیر احتیاطی کی بے احتیاطی کی وجہ سے ان علاقوں میں بیٹھے ہوئے ہیں پوری اس بیلٹ میں اگر راوی کے آپ بات کریں تو جسر سے لے کے آگے یہ شادرہ ہے اور آگے یہ میلسی تک جو علاقہ ہے ٹھیک ہے آس ٹائم ڈیڑھ لاکھ لوسک آیا تھا تو ہمارے پاس جسر تک پہنچتے پہنچتے ستر لاکھ رہ گیا تھا تو یہی ہے کہ اتنا زیادہ پرابلم نہیں ہوگا لیکن یہ ایک ایڈوانس ہماری پرپریشن ہوتی ہے کہ ہم ہلٹ کرتے ہیں سب کو کہ اس کی احتیاط کرنی کی ضرورت اچھا آپ لوگوں نے جسر سے کہا کہ متعداروں کو آپ لوگ خبردار تو کر دیتے ہیں کتنی کارڈینیشن آپ لوگوں کی رہتی ہے کیونکہ جس طرح سے آپ نے خود بھی ابھی منشن کیا کہ ہر سال اس طرح کا کوئی نہ کوئی threat ہوتا ہے ہمیں اگر زیادہ آ جائے تو خدا نہ خاصتہ مشکلات بھی بڑھ سکتی ہیں تو کیونکہ راوی کی بل کے اپنا ذکر کیا وہاں پہ لوگوں کو خالی کروانا کیونکہ وہاں پہ بہت ساری جگیاں بھی ہیں بہت سارے کچھے مکانات بھی ہیں ایک بڑا چالنج ہوتا ہے متعلقہ اداروں کے لیے سو کتنی کارڈینیشن کے حوالے سے بھی دیگر اداروں سے آپ بتائیے گا انگیے میں کی جی کارڈینیشن میں ہمارے پاس ہمارے ڈسٹرک ڈیزاسٹر میلیجمنٹ آثارٹی ہوتی ہے ہر ڈسٹرک کا ہر ڈیپٹی کمیشنر اس کا ہیڈ ہے اچھا اس کے تحت جتنے بھی ادارے ہیں اس میں ایریگیشن بھی شامل ہے اس میں لوکل باڈیز بھی شامل ہے اس کے اندر ون ون ٹو ٹو بھی شامل ہے پولیس بھی اس کے اندر جاری کرتے ہیں تو ان کے پاس پورا افتیارات بھی ہیں کہ اس کو ویکیٹ کروائیں اور وہ کارڈینیشن کا عمل تقریبا ہم مڈ مارچ سے شروع کر دیتے ہیں ویسے تو سارا سال ہماری تیاری رہتی ہے کہ کس کے سیریاں میں کیا کیا فتشات ہیں کیا کیا ڈیزاسٹر کی قیفیت کسی بھی صورتحال میں پیدا ہو سکتی ہے اس کے حوالے سے پلیننگ جاری رہتی ہے لیکن پریکٹریکلی مڈ مارچ سے اس پہ کارڈینیشن کو تیز کر دیا جاتا ہے اور تمام جو ہمارے ایس او پیز ہیں وہ برویقار آ جاتے ہیں پریکٹریکلی پندرہ جون آن ورڈ تو پریکٹریکلی یہ کارڈینیشن جاری رہتی ہے اس میں میں آپ کے چینل کے توسط سے اور آپ کے اس پرگرام کے توسط سے یہ ضرور ہے اپنے پاکستانی قوم کو ریکسٹ کرنا چاہوں گا کہ جب جب ڈسٹرک انتظامیہ یا ہماری طرف سے کوئی میسج جاتا ہے یا محکمے والے آتے ہیں کہ بھی اس جگہ کو عرضی طور پر فالی کریں اپنا سمان نکالیں مال نکالیں جانور نکالیں تو وہ ہمارے ذاتی مقاصد کے لیے نہیں ہوتا ہے وہ انہی کے جان و مال کے تحفظ کے لیے ہوتا ہے اس کے پیچھے کچھ ورکنگ ہوتی ہے کچھ پرٹیشن ہوتی ہے چھیک ہے ابھی اگر فاروقہ صاحب ہم آپ کی تیاریوں کی بات کریں تو کیا تیاریاں کر لی ہیں جی آپ نے اس کو لے کر ہمیں یاد ہے جب سندھ میں سیلاب آیا تھا سی ایم سندھ انہوں نے کہا تھا جی کوئی اسی بیاسی ہزار خیمے ہم نے تیار کیے تھے اس طور پیال سے نمٹنے کے لیے لیکن ضرورت ملینز میں چلی گئی تھی اور چونکہ اب اتنی انپرڈکٹیبل سیچویشن ہے کلائیمٹ چینج کے بعد موسم کی اور یہ پورا ریجن اس کا شکار ہے تو آپ کہہ تو رہیں کہ پچھتی دفعہ ڈیڑھ لاگ کا ریلہ ستر ہزار تک کہو کے پہنچا تھا اس دفعہ میں بھی ہماری توقعات کے خدا نہ خاصتہ برعکس نہ ہو جائے تو کیا تیاریاں آپ کی اس وقت تک مکمل ہیں دیکھیں جی ہماری تیاریاں جہاں تک کہ یہ ریورائن فلڈ کی صورتحال ہے راوی اور ستلج کے حساب سے اس کے حساب سے ہر ڈسٹرکٹ میں جہاں جہاں پانی آ سکتا ہے اس کی عبادی کے حساب سے ہم نے تیاریاں مکمل کی ہوئی ہیں خیماجات بھی آویلیبل ہیں تمام ڈسٹرک ڈیزاسٹر مینجمنٹ آتھارٹی کے پاس جن کی ضرورت پڑھنے پہ ان کو پروائیڈ کر دیا جائے گا باقی اگر ایوکیشن کے لیے بورٹس ہیں تو ہر ڈسٹرک کا اپنا اپنا ایک فلیٹ ریوائرمنٹ کے مطابق موجود ہے اور فوڈ ہیمپرز بھی ہم نے اپنے پاس پانچ ہزار کے قریب اس وقت پرچیز کر کے رکھے ہوئے ہیں جہاں جہاں ضرور کیونکہ ہمیں توقع یہ ہے کہ اس بیلٹ میں بہت زیادہ اس طرح کا ایوکیشن نہیں کرنی پڑے گی ہوگی تو تھوڑی ہوگی لیکن کیونکہ یہ جگہ تنگ ہے آبادی زیادہ ہے اور تھوڑی تھوڑی جگہ پہ بھی ہوگی تو ایک شہروں کے قریب ہونے کی وجہ سے مین پاپولیشن یا سنٹرل پنجاب ہونے کی وجہ سے وہاں پہ ویزیبلیٹی زیادہ ہوگی تو ہماری تیاری الحمدللہ مکمل ہے دوسری جانب یہ ہے کہ یہ پی ڈی ایم اے کے تو اپنے ریسورسز ہیں کیا اس میں این ڈی ایم اے آپ کی معاونت کر رہا ہے چونکہ حکومت دو مختلف جگہوں پہ مختلف جماعتوں کی ہے تو اس میں ذرا ادارہ جاتی تقسیم بھی بتا دے کیا ہے یا نہیں نیشنل ڈیزاسٹرڈ مینجمنٹ آتھارٹی کی سپرویجن ہے اور نیچے آپ لوگ کے وسائل کا کوئی مسئلہ نہیں ہے یہ ذرا بتا دیں جی دیکھیں نیشنل ڈیزاسٹرڈ مینجمنٹ آتھارٹی اور پروینشل ڈیزاسٹرڈ مینجمنٹ آتھارٹی کسی بھی پولیٹیکل ڈویئن سے بالاتر ہو کے کام کرتی ہیں یہ اگر گورنمنٹ درمیان میں بھی کچھ چینج ہوتی ہے تو ہمارے جو کوارڈینیشن میکنیزم اپنے شدہ فارمولہ ہے اس کے مطابق ہم چلتے رہے ہیں نہیں کوارڈینیشن میں وسائل کی بات کرو وسائل زاری بات ہے انڈیا میں کی اپنے ہیں پی ڈیا میں کی اپنے ہوں گے نا تو اٹھاروی ترمیم کے بعد کیونکہ مختلف شعب تقسیم ہے تو کیا آپ کا محکمہ تقسیم تو نہیں ہے وسائل کو لے کر میں عرض کرنے لگا ہوں دیکھیں نیشنل ڈیزاسٹرڈ مینجمنٹ آتھارٹی پریکٹریکلی اس کو فنڈ فیڈرل گورنمنٹ کرتی ہے اور پروینشل ڈیزاسٹرڈ مینجمنٹ آتھارٹی کو فنڈ اپنے ریسورسز سے پروینشل گورنمنٹ نے کرنا ہوتا ہے اب جو ریسورسز باہر سے فردر آتے ہیں کسی ڈیزاسٹرڈ کی صورت میں اس کی ڈیزاسٹرڈ کا بھی فارمولہ تھا ہے وہ ڈیپینڈ کرتا ہے کہ جو ہمارے ایکچول لاسز ڈیمیجز ہیں اس کے حساب سے ہمارے ایکچول سروے آن ہے آج کل اگلے انشاءاللہ ستائیس تاریخ تک یہ مکمل ہو جائے گا اس کے حساب سے جو اضافی ایڈ آتی ہے نیشنل سے یا انٹرنیشنل ایڈ کو آگے ڈیسٹرڈیویشن ہوتی ہے وہ ڈیپینڈ کرتی ہے اس بنیاد پہ کہ ایکچول ڈیمیجز کس جگہ کہاں پہ ہیں اس میں الحمدللہ میں نہیں سمجھتے کوئی پرابلم آئے گی کہ ابھی تک بھی کوئی پرابلم نہیں اور باقی سرکاری مارتیں بڑی کام آتی ہیں اس موقع کی اوپر اگرچہ کہ پانی اگر سبھی جگہوں پہ آ جائے پھر تو وہ بھی کام نہیں آتی لیکن عمومی طور پر کچھی آبادی والوں کے لیے ان کو جو سرکاری ہاسپٹلز یا سکولز ہوتے ہیں وہ بڑی مارتیں کام آتی ہیں آپ نے کچھ پوائنٹ آٹ کر لی ہے مارتیں ایسی ان کیس اگر ان کو کیمپس کا درجہ دینا پڑے متاثرین کے تو وہ دے دیا جائے ایسا کام بھی ہو چکا ہے جی بلکل یہ تو ہمارا جو اینول پلین ہوتا ہے جیسے میں ایرز کے سالہ سال اس پہ کام ہوتا ہے اور سفٹین مارک سے آنورد ہم اس کو پھر ایمپلیمنٹ کرنا شروع کرتے ہیں اس کے اندر یہی چیزیں تیہ کی جاتی ہیں کہ ہمارے پاس ان انڈیشن میپنگ ہوئی ہوئی ہے کہ اس ریور میں اگر اتنا پانی آتا ہے تو اس پانی کے آنے کی وجہ سے کس کس جگہ تک پانی کپیل سکتا ہے اتنے لاکھ کیوسے کو اتنے ہزار کیوسے کو یہاں تک جائے گا اس جگہ کے لیے کیمپنگ اس جگہ ہوگی اس جگہ کے لیے کیمپنگ اس جگہ ہوگی اس جگہ اس کو اس طرح سپلائی دی جائے گی وہ پلین آر ریڈی چلے یہ اچھا ہے اور اندین یہ بھی بتا دیں چونکہ ہمارا یہ concern بھی ہے کہ باقی ایک تہائی سے زیادہ ملک اس وقت ڈوبا وائے ساؤت پنجاب سارا ہی تقریبا سندھ تو آپ کے ظاہری بات ہے ریسورسز ادھر بھی ایلوکیٹڈ ہوں گے اور وہ ریسورسز لیمیٹیڈ ہی ہوتے ہیں چونکہ ادھر اتنی بڑی کلیمٹی ہے تو وہ پھر ریسورسز کی تقسیم آپ کیسے کر رہے ہیں کیا کچھ ایڈیشنل ریسورسز ایڈ کیے ہیں یا انہی میں سے آپ چونکہ صورتیال تھوڑی نومالائز ہو رہی ہے آہستہ آہستہ پانی کم ہو رہا ہے تو ان کو ادھر ڈائیورٹ کریں گے وہ کیا ڈیویجن ہے کیا میکنیزم ہے دیکھیں جب اس طرح کے ڈیزاستر آتا ہے تو کچھ ڈیسورسز آوریڈی پی ڈی ایم میں کے ڈسپوزل پہ ہیں گورنمنٹ فردر بھی پروائیڈ کرتی رہتی ہے اور پھر گورنمنٹ کے جو اوورال پی ڈی ایم میں کا مطلب ہے کوارڈینیشن فار آل ریلیف اینڈ ریسکیو ایفرٹس تو جتنے بھی گورنمنٹ کے ریسپانس ایجنسیز ہیں تمام ڈپارٹنس ہیں وہ سارے کلیبری کرتے ہیں ہمارے ساتھ ہم مل کے اس کو ریسپانڈ کرتے ہیں یہاں تک یہ باقی صوبہ میں سپورت دینے کی بات ہے تو ہم فوڈ کی صورت میں بھی اور میڈیکل ٹیم کی صورت میں بھی میڈیکل سپلائز کی صورت میں بھی کے پی کے کو بھی بلوجستان کو بھی اور سن کو بھی پروائیڈ کر رہے ہیں ہماری سو سے زیادہ میڈیکل ٹیم ہے ہیں دونوں مربوستان اور سن میں بھیجی گئی ہیں میڈیسن، ڈاکٹرز، موبائل ٹیم ٹھیک ہے فیمپرز بھی ڈیلی کی بنیاد پر پہنچا جائے رہے ہیں گورنمنٹ آف پنجاب اس کے لیے لیدہ سے فنڈ پروائیٹ کر رہے ہیں فنڈ پروائیٹ کر رہی ہے ٹھیک ہو گیا تینکیو ویری مچ خالد مسعود فاروقہ صاحب آپ کا بہت رہی ہے ڈائریکٹر پی ڈیا میں پنجاب ہمارے شد موجود تھے جو فلڈ کی وارننگ جاری کی گئی ہے سلاب کے حوالے سے اس کے حوالے سے اپنے اقدامات کو بتا رہے تھے اور کہہ رہے تھے کہ کس طرح سے پلاننگ کی گئی ہے کہ خدا نہ خاصتہ کوئی ایمیجنسی کی سیچوئیشن ہوتی ہے تو یہ کنٹرول کی جا سکتی ہے بریک لیں گے بریک کے بعد حاضر ہوں ہم اس سے پہلے سلابی صورتحال کی بات کر رہے تھے ایک مسئیبت ٹلتی نہیں ہے دوسری آ جاتی ہے اللہ کرے کہ یہ صورتحال جلدی ٹھیک ہو اس وقت ہمارے ساتھ ڈاکٹر یاسبین راشد صاحبہ موجود ہیں جو کہ پروینشنل منسٹر ہے پرائمری ہیلتھ کیر اس کے علاوہ پرائمری اور سیکنڈری ہیلتھ کیر پنجاب کے اندر ایک تو ان سے ہم موجودہ صورتحال پر بات کر لیتے ہیں جو میڈیکل کے اتنے مسائل پیدا ہو رہے ہیں وی نو کہ حکومت کے جو وسائل ہیں وہ بڑے محدود ہیں اور کل ہم نے اس پہ بات بھی کی تھی جو حکومت پنجاب ہے وہ سندھ کے اندر بھی کوئی خیر سگالی مشنز انہوں نے بھیجے ہیں لوگوں کو ہیلپ آؤٹ کرنے کے لیے لیکن یہ مسئلہ اتنا بڑا ہے تو اسی پہ ذرا ڈاکٹر صاحبہ سے ان کی رائے لیتے ہیں ڈاکٹر صاحبہ صبح خیر بہت شکریہ آپ ہمارے ساتھ موجود ہیں اس بات کا احساس کرتے ہوئے کہ یہ اتنا بڑا مسئلہ ہے اور اتنی بڑی کلیمٹی ہے جس سے ہم لوگ نمٹ رہے ہیں اور ہماری حکومتوں کے وسائل اتنے نہیں ہیں اس وقت صورتحال کیا ہے آپ کے پاس نمبرز کیا آئیں اور کس طریقے سے حکومت پنجاب معاملت کر رہی ہے اپنے شہریوں یعنی پنجاب کے رہنے والوں اندن دیگر صوبوں کے ساتھ بھی دیکھیں جہاں تک پنجاب کے شہریوں کا تعلق ہے ہم لوگوں نے اپنی میڈیکل ٹینز جو ہیں وہ تو ہماری پچھلے دیل وہاں سے کام کرنے ہیں کچھ سے اللہ آپ کا سلسلہ شروع ہوگا ہماری ساری پیریفری میں ٹینز کیونکہ نائچولی ہمارا جو ہلک کا وہ جو سسٹم ہے اس کے اندر تحسیل ہیڈکورٹرز ہیڈکورٹر ہسپٹلز وہاں وہ سارے ہم نے ایکٹیو کر دیئے تھے اور اس علاقے کے اندر لوگوں کو بہت حد تک سخولت ملی اس کے علاوہ ہم نے یہ بھی کیا کہ ہم نے اپنی ٹینز ہماری ساتھ میڈیکل یونیورسٹیز دیں ہم ساتھوں بھی ساتھوں میڈیکل یونیورسٹیز دیں ہمیں میڈیکل ٹینز بنائیں میڈیکل ٹینز کے اندر صرف داکٹرز ہیں میڈیکل ٹینز پیرا میڈیکل سٹاف وہ بھی اویلیبل ہے اور ان کو سن بھی بھیجا گیا اور ان کو خیدہ پخونخواہ بھی بھیجا گیا اس وقت میری دو ٹینز جو ہیں وہ اس وقت سن تینلر موجود ہیں ایک راول پنٹی میڈیکل کالج یونیورسٹی کی ایک فاطمہ جنہ میڈیکل کالج یونیورسٹی کی اس کے ساتھ ہمارے چلڑن یونیورسٹی جو ہے اس کے بھی ممبر نگان گئے ہیں اور باقاعدہ ان کے ساتھ اندر سینے لوگوں کو فیلتا ہے اسوشیل پروفیسرز جو ہیں وہ ٹینز کو لیڈ کر رہے ہیں اوورال پی بی ایم میں جو پنجاب کا جو جسادسہ مینجمنٹ ہے اوورال لوجسٹکل سپورٹ وہ دے رہے ہیں لیکن جہاں تک دمائیوں کا تعلق ہے میں خراج تحسین اپنے ڈاکٹرز کو پیش کرنا میں نے خود پڑا ایفرٹ کر کے اپنی ڈونیشنز کے تھو دوائیوں کے بھی بہت بڑی مختار اپنے ساتھ رکی دے باقی حکومت میں بھی میڈیسنز دیں یہ ہم اپنے وہ والی بات ہے کہ پنجاب کو پڑے بھائی کا رول جو ہے وہ ضرور پلے کرنا چاہیے ضرور جس طرح سے آپ نے خود بھی کہا دوائیوں کے حوالے سے کچھ خبریں بھی آ رہی تھیں کہ کچھ بیسک دوائیاں جو بخار کی ہیں نظرہ زکام کی وہ شاٹ ہیں اور اس حوالے سے لوگ کمپلین کر رہے ہیں اس کو آپ کس طرح سے کلیر کریں گی کہ کیا واقعی کوئی کلت موجود ہے یا صرف محض ایک افوائے اس کو بھی آپ تھوڑا کلیر کر دیجئے گا میرا خانہ کلت کچھ حد تک تو موجود ہے اور بہت جائے گی وجہ یہ ہے کہ کچھ میجر کمپنیز ہیں جیسے جیس کے ہیں جو پینلڈال بناتے ہیں ان لوگوں نے انکاری کر دی ہے کہ ہم شاید اس کی منیفیکچرین بہت کم کر دی ہے انہوں نے اور انہوں نے یہ کہا کہ یہ ہمیں افوارہ نے کھاتی وجہ یہ ہے کہ بولر کی قیمت روپا جانے کی وجہ سے روہ مٹیریل کی قیمت جو ہے وہ بھی پڑ گئی ہے اور وہ کہتے ہیں کہ نیچولی جو روہ مٹیریل کی قیمت پر جاتی ہے تو ہمارے لیے نامفرن سی بات ہے کہ ہم اس قیمت کے اندر پروڈکشن جو ہے وہ چاری رکھیں یہ اسی طریقے سے جو ہمارے اپنے لوکل منیفیکچرز ہیں وہ بھی پروڈیم وہ کہتے ہیں کہ ہم بہت زیادہ فیز کر سکتے ہیں ہمارے بہت بہت مشکل ہے کہ ہم میڈیسن اسی خاص طرح پر پینڈال اور پیرا سیٹمول آپ کو بتائیں یہ سب سے زیادہ کومنلی دوائی استعمال کی جاتی ہے بخوار کے لیے اور آج کل جو ہمارے مسئلہ مسائل ہیں ان میں آپ کو پتہ ڈنگی ہے پھر اس کے بعد آپ کے پاس کووڈ ہے پھر ویسے بھی گونردہ زکان ہو تو لوگ کو دی کرنے ڈال کے تو گولیاں کھا کے اسی لئے گلارٹ پیٹھے اس کے اوپر ڈیفنیٹلی پرابلم تو ہوا گا ہے جہاں تک تمجاب حکومت کا تعلق ہے ہم نے حکومتی سطا پہ کیونکہ اپنی پرکیورنگ میڈیسن کی بہت جلدی شروع کر دی تھی اس سال جینوری میں ہم نے سارا پروسس شروع کر دیا تھا تو ہمارے پاس اس وقت اپنے ایم ایم ایس ڈ کے اندر تو تقریبا آٹھ کروڑ سے زیادہ ہمارے پاس آویلیبل ہے لیکن درکسہ بھائی جو مارکٹ کا بہران ہے جس سے ہم لوگ سفر کر رہے ہیں اس کے لئے کیا سٹرٹیجی ہے حکومت کی میں آپ کو یہی بتا رہی ہوں مارکٹ میں بھی ہم کانسٹنٹلی آپ کو بتایا ہمارے پاس جتنے یہ سٹورز ہیں یہ ہمارے ساتھ آن لائن ہمارے ریجسٹرڈ ہیں ہمارے پاس اور ان کے لائسنس کے بغیر ان کو کام کرنے کی غلط جو ہمارے پراغ انسپیکٹرز جو ہیں وہ کانسٹنٹلی کام کروئے ہیں دیفنٹلی انہوں نے اماؤنٹ آف میڈیسن کم کی بھی ہے لیکن اس وقت میری اطلاع کے مطابق جو مجھے ہمارے جو میڈیسنز والے ہیں انہوں جو پراغ کنٹرولرز ہیں انہوں نے ہمیں بتایا کہ اس وقت کوئی تقریباً تین پر اور بریکس ان کے پاس یہ پورے پنجاب کے اندر ہوئے لیکن اچھا نہیں وہ بیش نہیں رہے میں آپ کو بتا ہوں یہ میں نے خود بھی مجھے پتا نہیں تخیر اتفاق ایسا ہوا کہ پتا چلا کہ یہ چل رہا ہے اور پھر ہم نے میں نے جب خبروں کو کنسلل کیا تو پتل رہا کہ پیننڈالی شوٹ چل رہی ہے اچھا دوسری جانب یہ ہے کہ کوئی ایسا میکینزم ڈرگ ساہبہ موجود نہیں ہے پنجاب میں اگر مجھے کہیں اوور چارج کیا جاتا ہے یا کسی دوائی کو جانبوچ کے اس کی شوٹیج دکھائی جاتی ہے تاکہ اس کی ڈیمانڈ بڑے تو کوئی ایسی ہیلپ لائن ہو جیسے آپ نے کہا کہ آپ کے یہ ڈرگ انسپیکٹرز موجود ہیں کوئی ایسا میکینزم ہو جیسے میں کسی آتھورٹی کو کانٹیک کروں اور وہ آ کے اس سٹور کو مانیٹر کرے یا اس کو پینلائز کرے کہ آپ یہ کیوں کر رہے ہیں ایسا کچھ ہے اگر ہے تو پلیز بتائیے میرا خیال ہے کہ جس سپیسیفکری ناٹ فور ڈرگ کنفول بیسے تو ہلپ لائن موجود ہے ہماری ڈینجی جو ہلپ لائن ہے اس کی پر بھی اگر یہ انفارمیشن دے دیں تو اگر کوئی شکایت کرے گا تو شکایت کا ازالہ ضرور پوری کرنے کی کوشش کریں لیکن پہلے آپ سمجھنے کی کوشش کریں کہ یہ پروڈکشن کا کتنا بڑا مسئلہ بن گیا اگر یہ پروڈکشن میں لوگ بھی تو آئندہ بہت زیادہ کمی آئی گی اس کی لئے گورنمنٹ کو اس کی اوپر نظر سانی کر کے دیکھنا پڑے جا پہ ان کا مسئلہ تو سنگیجیے نا اس نوٹ کے میں ان کے بہت فیور میں کہ اس وقت پروڈرم یہ ہوا ہے کہ جب آپ کی ڈالر کی کیمت بڑھتی ہے تو آپ کی رو مٹیویل تو آپ ہار سے سارا منگوارے ہیں ہماری جو پہ لوکل منفیکچرورز ہیں وہ بھی یہ کہہ رہے ہیں کہ ہمارے لئے پیرا سٹمال جو اس وقت پاسٹ ہے وہ اس سے بہت بڑھ رہی ہے تو کوئی بات نگوسییشن ہوئی ہے آپ کی ان سے پھر اس پہ حکومت تو آپ ہے نہیں ہم حکومت ہیں پروڈرمیٹ کی اور یہ سارا کچھ کنٹرول ہوتا ہے جو بھی سبسیڈیز آپ نے دینے یہ سب جو ہیں ہم نے دو دفعہ خط لکھے بلکہ پرسوں بھی چیز لسل صاحب کی دائریکشن کی اوپر ہم نے خط ہو جاتا ہے ان کو یہ دوبارہ ان کی میٹنگ ہوئی ہے رگارڈنگ یہ جو کچھ میڈیسنز ہیں اب کوئی 35 میڈیسنز ہیں بھی آپ ان کو آفن میڈیسنز دیتے ہیں ان کے کسی نہ کسی کسیم کی سبسیڈی جو کومنلی یوز میڈیسن ہے ان کے کچھ سبسیڈائز کر دیچے ہیں یا کچھ ان کے ٹیچسز کی بات کریں ورنہ تو یہ والی بات ہے کہ آپ کسی کو ملٹی نائشنل کو فورسٹ نہیں کر سکتے ہیں چیئے دیکھیں بھی جہاں تک تعلق ہے کل بھی میٹنگ سیف مینسر صاحب نے بلائی دنگی کے اوپر دنگی کے دیفنیٹلی زور بہت بڑھ گئے اس وقت ہمارے پاس پنجاب کے اندر تب سے زیادہ پرابلم جو ہے وہ لہور کے اندر ہے لہور کے بات آول پندی اس کے سلسلے کے اندر سارا ہم نے امیجنسی لیٹ کر دیا ہے ہم لوگوں نے ابھی تک جو سپیسیفائی کیونے بیڈز سپیسیفائی کیونے بیڈز انشاءاللہ اللہ تعالی خیریت رکھیں ٹھیک ہو گیا تھانکیو بہت شکریہ کیا پوائنٹ کیا دنگی کے حوالے سے اور کووٹ کی جو سیچوئیشن ہے اس کے حوالے سے اس کے ساتھ سے دعائیوں کی قلت کو لے کے ڈاکٹر یاسمین راشد دوزیر سید پنجاب ہمارے سے گفتگو کری تھی ابھی میں بریک لیں گے بریک کے بعد بریک کے بعد اب باری ہمارے سیگمنٹ میرا پاکستان کی جس میں افیرہ فیض آج ہماری ملاقات کرواری ہیں فاطمہ نور سے جو موت کے کوئے میں بہت خطرنا قسم کے سٹارٹ کر دی ہیں تو دیکھتے ہیں آج کا میرا باقی موسیقی 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 اگر آپ لوگوں نے میلے دیکھے ہیں تو آپ یہ بات بہت بہت خوبی جانتے ہوں گے کہ کسی بھی میلے کی جان موت کا کنوہ ہے تو آج کا یہ سیگمنٹ بہت زیادہ انٹرسٹنگ ہے اور بہت زیادہ منفرد ہے کیونکہ ہم آپ کو دکھائیں گے موت کی کوئے کا ایک ایسا کرتب جس میں کوئی مرد نہیں بلکہ ایک بارہ سال کی ننی بچی ہے ویسے تو یہ بالکل غلط ہے اور اتنے چھوٹے بچے سے اس طرح کا خطرناک کام نہیں کروانا چاہیے لیکن اندر جلتے ہیں اندر جا کے دیکھاتے ہیں آپ کو کرتب اور جانتے ہیں کہ آخر فاطمہ نے اس شوق کو کیوں اپنایا ہوئے ناظرین اس وقت ہمارے ساتھ موجود ہے نور فاطمہ سب سے پہلے مجھے یہ بتاؤ کیا حال ہے آپ کا میں بلکati ٹھیک ٹاک آپ سرونے میں ani بلکل ٹھیک ٹاک اور آپ کو اس بائک پر دیکھ کے مشکلہ بھی لگ رہا ہے اور مجھے یہ بتاؤ کہ جب آپ بائک چلاتے ہو تو در نہیں فیل advantages آپ کو نہیں بلکل بھی نہیں لگتا؟ نہیں بلکل بھی نہیں تو کتنا عرصہ ہو گے آپ کو بائک چلاتے ہو مجھے پانچ چھے سال ہو گئے پانچ چھے سال ضرور پانچ چھے سال جی تو کس نے سکھایا بائک اور کیسے سوچا کہ میں نے بائک چلانی ہے اور وہ بھی موت کی کوئے میں میرے پاپا نے سکھایا پاپا ایک دن بات کر رہا تھا کہ میرا بیٹا نہیں ہے میں نے سنا اور میں نے شروع کر دیا کہ میں بھی چلاؤں گی پاپا کے ساتھ تو آپ نے وہ پاپا کا جو بیٹے کی کمی تھی اس کو پورا کیے جی کہ یہ آپ کے پاپا کا شوق ہے بلکل تو آپ کا کیا شوق ہے میرا بیٹا ہے کہ پاکستان کا بھی نام روشن کرو اور اپنے پاپا کا بھی نام روشن کرو جو ان سے پاپا کی خواہش تھے وہ بھی پوری کرو پاپا کی کیا خواہش تھے کہ میرا بیٹا ہوتا وہ بھی سلاتا تو آپ پاپا کی جو ان سے بیٹے ہی کمی ہی وہ میں پوری کروں گی میں بڑی اوک اکیلی چلااؤں گی اکیلی چلاوگی ابھی آپ کے پیچھے آپ کے پاپا بیٹھتے ہیں spanning جب آپ بلکل اوپر اینڈ پے جاتے ہو در نہیں لگتا دل میں دماغ میں کیا چل رہا ہوتا ہے آپ کے در نہیں لگتا پریکسٹ ہوئی ہوتی ہے نا اس لیے جو انسا نیا دیکھے گا آدمی اس سے در لگے گا ہمیں در نہیں لگتا اچھا میں اوپر کھڑی ہو کے دیکھ رہی تھی اور بقاعدہ میں کامپ رہی تھی کہ آپ اتنی تیز بائک چلا رہے تھے اور یہ جو پورا یہ جو باؤنڈری ہے یہ ہل رہی تھی تو اگر خدا نہ خاصتا کوئی جو لکڑی کا تختہ ہے وہ نکل جائے یا کوئی کیل آ جائے تو پھر اس سیچویشن میں خود کو کیسے بچاتے ہو بس پھر بچانا نہیں ہوتا پھر نیچے ہی آتے ہیں پھر نیچے گر جاتے ہیں اچھا فاطمہ آپ لوگ پاکستان کی کون کون سے علاقوں میں شوز کر چکے ہو پورا پاکستان میں جاتے ہیں پورا پاکستان کر لی ہے تو سب سے بہترین شو جو ہے وہ کون سے علاقے کا تھا ہم شرگودے گئے تھے پی ایپ میں اچھا فاطمہ آپ لوگ جب اوپر جاتے ہو ٹاپ اینڈ پہ اور لوگ یہاں پہ کھڑے ہوتے ہیں تو لوگ آپ کو پیسے بھی پکڑاتے ہیں لوگ تالیاں بھی بجاتے ہیں داد بھی دیتے ہیں تو کبھی ایسا ہوا ہے کہ پیسے پکڑاتے پکڑاتے کبھی خدا نہ خواستہ بازو الاشتا الاشتا بچ گیا ہو نہیں نہیں ایسا کبھی نہیں ہو جب آپ اپنی عمر کے بچوں کو دیکھتے ہو وہ سکول جاتے ہیں لیکن آپ یہاں پہ موت کی کوئے میں آپ بائک چلاتے ہو تو خیال آتے ہیں کبھی کہ میں بھی سکول جاؤں ہوں میں بھی پڑھائی کروں کبھی نہیں آتا کیونکہ یہ مزہ آتا یہاں پہ شوق ہے تو اس لئے پڑھائی کا خیال نہیں آتا بلکل نہیں آپ کی دوستیں کیے کرتے ہیں میری دوستیں آئی نہیں کوئی دوست نہیں ہے منای نہیں تو آپ اپنا زیادہ تر ٹائم اپنے پاپا کے ساتھ گزارتے ہیں بلکل تو جب آپ چھوٹی تھی اور بابا کو دیکھتی تھی کہ بابا بائک چلاتے تھے در لگتا تھا کہیں بابا کو کچھ ہونا جائے پہلے لگتا تھا اپنی آنکھوں سے کوئی موت کے کوئے کا ہاتھ سا دیکھو کیونکہ بہت ہاتھ سا دیکھو نہیں نہیں کبھی نہیں دیکھا لیدھی آپ لوگوں نے جیسے سنے کہ یہاں پہ گھنٹی بیچ چکی اور گھنٹی بجنے کا مطلب یہ ہے کہ اب یہاں پر موت کے کوئے کا شو شروع ہونے والا ہے تو فاطمہ اپنے بائک پہ بیٹھی ہے اور اب ہم آپ کو دکھائیں گے کہ فاطمہ کتنی ہمت اور بہادری کے ساتھ اس موت کے کوئے میں بائک چلائیں گے واہ بھائی واہ فاطمہ کیا زبردست آپ نے رائیڈ لیے اور میرا نیچے دل دھگ 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 کر رہا تھا اچھا اگر میں یہ بائک چلانا چاہوں یا میں اس موت کے کوئے میں موت سیکل چلانا چاہوں تو میں کیا چلا سکتی ہوں ملکل تو مجھے سکھا دو گی ملکل چلیں جی اب فاطمہ سے تو میں یہ بائک سیکھوں گی لیکن ابھی ہم چلتے ہیں اور فاطمہ کے جو ہیرو ہیں فاطمہ کے فادر منیر احمد صاحب ان سے بات کرتے ہیں منیر صاحب مجھے یہ بتائیں کہ آپ کو کتنا عرصہ ہوگئے یہ کام کرتے ہیں میرے کو تقریباً اٹھائیس سال ہوگئے اٹھائیس سال جی جی میں نے ایک چیز دیکھی ہے کہ جب آپ اوپر جاتے ہیں تو آپ اللہ کے آسرے پہ ہوتے ہیں اللہ کا آسرہ پہلے بعد میں دعائیں ہیں جو دیکھ رہے ہیں ہمیں آتے ہیں بین بھائی ان کی دعائیں ہمارے ساتھ ہیں تو مجھے ہی بتائیں اگر آپ کا بیٹا ہوتا تو کیا آپ اپنے بیٹے کو بھی یہی کام کرواتے ہیں جو آپ فاطمہ سے کہتے ہیں بلکل صاحب بات ہے اگر میں یہ کام کرو میرا بیٹا بھی یہی کام کرتا ہے آپ نے اپنی بیٹی کو بھی اس کام کے اندر ڈال دی ہے جبکہ اس کی پڑھائی کی عمر آپ تو نہیں لگتا کہ اس کو پڑھنے کے لیے بھیجنا چاہیے نہیں میرا شوق تھا کہ فاطمہ پڑھے لیکن فاطمہ کو سکول میں شہود کے آتے تھے جب تا اس کی دادی اس کے ساتھ بیٹھتے تھے اسکول میں بیٹھتی تھی جب وہ گھارتی تھی اس سے پہلے بستہ لے گھارت آتی تھی پھر ایک دن ایسے اچانک بیٹھے بیٹھے میرے مون سے نکلا گے میرا بیٹا ہوتا تو میرے ساتھ کام کرتا اس نے بولا باپا میں تیرا بیٹا ہوں اس دن سے کراچی اور انگی ٹونٹ پانچ نمبر پیدن بائش لگی ہوئی تھی اس نے بولا باپا میرے کو بٹھا ہو میں نے منہ کیا میں نے بولا یہ بیٹا اتنا کام آسان ہیا اس نے باپا سمجھو میں تیرا ہاتھ سے بیٹا ہوں میں اس کو بٹھانا شروع کر دیا دو تین مہینے کے اندر جائے ٹوین ہوگی انشاءاللہ ابھی اور ایک سال لگے گا انشاءاللہ یہ اکیلی جلا گی اور پاکستان کی سب سے کم سے نمبر چھوٹی بچی ہوگی اور پاکستان کی پہلی بچی ہوگی آپ لوگ دن میں کتنے شوز کرتے ہیں یہاں یہی سابنی پبلکیٹ پینڈ پھر بھی اگر اندازن کہیں تو کتنے اندازن کہیں تو پچی تیس چالی سو جاتے ہیں ایک دن کے شوز کرتے ہیں پاکستان میں موت کے کنویں کتنے ہیں اور اس میں موٹر سائیکل چلانے والے کتنے لوگ ہیں پاکستان میں تقریباً موت کے کنویں جو ہاں تیس سے چالک ہوئے ہیں تقریباً جو موٹسل چلانے والے کم سو کم پانچ سو سے اوپر ہیں کار بھی چلتی ہے کاریں چلانے والے موٹسل چلانے والے اچھا آپ کو یہ نہیں لگتا ہے کہ فاطمہ کیونکہ بارہ سال کی ہے تو اتنے چھوٹے سے بچے سے یہ کام کروانا یہ بھی ایک طرح سے غلط ہے یہ چائیڈ لیور میں بھی آ جاتا ہے تو کیا جو انتظامیہ ہے وہ آپ کو اس بارے میں کچھ کہتی نہیں ہے نہیں انتظامیہ ہماری اپنی بیٹی ہم خود اس کے خود مختار ہیں کیا کہے گی انتظامیہ اچھا میں نے ایک چیز دیکھئے جب آپ لوگ انٹر ہوتے ہیں یا آپ لوگ اپنی رائٹ سٹارٹ کر رہے لگتے ہیں تو آپ لوگ ان تختوں کو ہاتھ لگاتے ہیں پھر کانوں کو ہاتھ لگاتے ہیں تو کیا پڑھ رہے ہوتے ہیں یکو جب بھی کوئی کھلاڑی مدان میں جاتا ہے نا وہ نیجے زمین پہ آتھ لگاتا ہے نا اپنے کانوں کو ہاتھ لگتا ہے توبہ کرتا ہے پھر اللہ کو جارتا ہے اور انہوں پیر استاد کو یاد کرتا ہے اسی طرح ہم ہیں اندھر ہاتے ہیں اپنا کارا ہے ہمارا یہ خیارہ ہے ہمارے روزگار ہے توبہ تاہب ہوتے ہیں اللہ کا شکر ہدا کرتے ہیں ہم خیر زیر سے جائے خیر سے واپس آئیں لیکن اس میں کوئی homemی پہتے ہیں آپ لوگ یہ استعمال نہیں کرتے ہیں سیفتی آپ لوگ کوئی ہی کا sim Though nenhum helmet پہانتے ہیں کوئی گلاپس جاتا آدمی ہے بس پاکستان کی قوم دلیر ہے پاکستان کی قوم تو دلیر ہے یہ لیکن ہمیں اپنی حفاظت بھی کرنی چاہیے اچھا میں آپ سے بائک کے بارے میں دو تین سوال پوچھنا چاہوں گی جے بائک مجھے بڑی ڈیفرنٹ لگ رہی ہے اگر میں اس کے ٹائرز کی بات کروں تو یہ ٹائر جو ہیں وہ عام بائک کے ٹائر ہیں یا کوئی خاص ہیں عام ٹائرہ جے وان ٹائر میں نے ڈالا ہوا ہے عام گاڑی ہے آپ جتنے لوگ آپ کو اس ٹائم دیکھ رہے ہیں آپ لوگوں سے کچھ کہنا چاہیں گے یا جتنی بچیاں آپ کو دیکھ رہی ہیں ان کو آپ کچھ کہنا چاہیں گے سب سے پہلے اپنے ماں باپ کی عزت رکھیں عزت کریں جو سنبیت دلیری کریں آگے آئیں لڑکوں کے شانہ بشانہ ہو کے کام کریں اور اپنا نام روشن کریں اور اپنے ملک پاکستان کا نام روشن کریں ناظرین آج کے اس سیگمنٹ میں ہم نے آپ کی ملاقات بارہ سالہ فاطمہ سے کرائی جو موت کی کھوئے میں موٹر سائیکل چلاتی ہے ویسے تو یہ چائلڈ لیبر کے زمرے میں آتا ہے لیکن فاطمہ اور ان کے والد کا کہنا ہے کہ وہ معاشی وسائل سے تنگا کر یہ کام کرنے پر مجبور ہیں امید کرتی ہوں آپ کو آج کا یہ سیگمنٹ پسند آیا ہوگا مجھے دیجئے اجازت اور دیکھتے رہیے ایکسپریس اب بات کر لیتے ہیں بے بے سال اداکار جمیل فخری صاحب کے حوالے سے ان کے مردہ آج ان کی سالگیرہ منا رہے ہیں جمیل فخری پندرہ ستمبر انیس سو چھالیس کو لاہور میں پیدا ہوئے اور انہیں ساٹھ کی دہائی میں اداکاری کی دنیا مینٹری دی اور جو کام بھی کیا کمال کیا جمیل فخری صاحب کا ڈراما سیریل اندھیرہ اجالہ جس میں انہیں نے انسپیکٹر جعفر حسین کا کردار ادا کیا ان کی شناخت بن گیا ایک بہترین فنکار اور یقینی طور پر بہت حساس انسان جمیل فخری صاحب کی آج سالگیرہ امیدن کو یاد کیا بریک لیتے ہیں بریک کی بات ہوتا ہے ویلکم بیک دیگزر وقت دیگا چاہتا ہے اس سفر شرط کا وادی غزر کی سہر آپ کو کرائیں گے اور آج تو وقار ملک صاحب ہمیں دریاؤں میں دریاؤں میں لے کے سلے گئے ہیں دیکھتے ہیں وادی غزر موسیقی سفر شرط کی اس ایکسائٹنگ اپیسوڈ کے ساتھ آپ کو خوش آم دے دیتنی خوبصورت ایک جگہ پر کھڑا ہوں ناربلی اس طرح کی جو خوبصورت جگہ ہیں گلگر بلتستان میں اس جگہ جانے کے لیے ایک بہتی تین یا چار دنوں کا ٹریک کرنا پڑتا ہے پھندر کی ایک خوبصورتی یہ ہے کہ وہ تمام خوبصورتی جس کے لیے آپ کو اتنا ٹریک کرنا پڑتا ہے وہ سڑک پہ بکھری پڑی ہے اور میرے ساتھ فیدہ صاحب ہیں جو کہ یہاں پہ ایک دانشور ہیں جنرلسٹ ہیں اور تاریخ پہ ان کی ایک نظر ہے پھندر کے حوالے سے سب سے پہلے تو میرا خیال ہے کہ مجھے تو خود ایک گلٹی فیل ہو رہا ہے کہ سکرین پہ ہم دونوں ہیں ناظرین تو یہ چاہتے ہوں گے کہ آپ بھی ادھر ہو جائیں اور میں بھی ادھر ہو جائوں اور وہ یہ پیچھے منظر دیکھیں کہ آپ کو صورت منظر ہے پھندر جو ہے اس کی تھوڑی ہسٹری کے حوالے سے بتائیے گا کہ اس کو کتنے حصوں میں تقسیم کیا جاسے پیس کی تاریخ کو وقار صاحب بہت شکریہ سب سے پہلے میں وقار صاحب کا شکریہ آدھا کرنا چاہتا ہوں کہ زیلہ غزر جو یہاں کے باسیوں کا ہمیشہ گلہ رہتا ہے کہ بین سٹری میریہ کی نظروں سے اوجلے فندر کے حوالے سے میں آپ کو بتانے سے پہلے اس جگہ کے حوالے سے بتاؤں کہ یہ ترچ کلاتا ہے یہ ایریا یہ ایریا تو یہ گلاغ مولی جو ہمارا ہے اس کا حصہ ہے اور عموماً یہ دیکھا ہے کہ یہاں جو ہمارے علاقوں کے نام ہیں وہ جو پرانے نام ہیں وہ ختم ہو رہے ہیں تو یہاں جو سائن بورٹ گورنمنٹ کی طرف سے لگتے ہیں اس میں ان کی جو نام ہے اس کو بگاڑ کر بگاڑ کے پرانسیشن نہیں ہے اور اس میں ہسٹری کو بڑا خطرہ ہے یہ خطرہ ہے تو بہت ساری ایسے جگہ ہیں یہ ترچ کا ایریا ہے یہاں پر ہم کڑے ہیں اور اس کے ساتھ ساتھ آپ کے سوال کی طرف میں آتا ہوں فنڈر ویلی جو ہے ہمارے اجداد کہتے ہیں کہ یہ فنڈر ویلی کا جو موجدہ روپ ہے یہ اس کا تیسرا روپ ہے یہ اس کا تیسرا روپ ہے تیسرا روپ ہے فرس روپ میں کہتے ہیں کہ یہ پوری ویلی یہ زیرہ آپ تھا زیرہ آپ تھی اور وہ ایک خوبصورت جیل کی شکل میں وہ موجود تھی اسی جیل کی وجہ سے ہی اس کا جو نام ہے نام کا وجہ تسمیہ بھی ہوئی ہے تو اس کا جو فنڈر ہے اس کے دو لفظوں سے مل کر بنائے ایک پھن جو کی خوار زبان میں ہتیلی کو کہتے ہیں ہتیلی جیسے پلین میدان اور پھر ڈار ڈار گہرے پانی کو کہا جاتا ہے کہ بہتی ڈیپ پانی ہو اور فنڈر یعنی ہتیلی کی طرف پلین اور اچھا لوکل اس کو پرنانس کرتے ہیں فنڈر ہم ممانیہ لکھا ہو جاتا ہے فنڈر ایکچولی کیا ہے ایکچولی یہ ہے کہ خاص کر میرے ساتھ یہ ایشو ہے کہ دوست کہتے تھے کہ آپ پھن کو پھن کہتے ہو یہ ایکسر ہمارے ساتھ یہ ایکچولی یہ پھنڈر ہے تو اس کا دوسرا ایسا کیا تھا دوسرا ایسا یہ تھا کہ پھر اس کے بعد وہ جیل وہاں سے پانی کا اخراج ہوا اور وہ پانی سے خالی ہوا پھر نیچے جنگل ہو گایا تو یہ جو بات ہے یہ تقریباً چار سو سے ساڑھا چار سو سال پہلے کی بات ہے کہ وہ ایک گنا جنگل ہو گایا یہاں پہ یہاں پہ فنڈر ویلی میں اس ویلی میں نہیں فنڈر پیچھے تو بعد میں وہ جنڈل بھی ختم ہوا لوگوں نے اس کو بیتعاشہ کٹائی کی اور پھر اس طرح سے وہ جنگل ختم ہوا پھر سائٹ سے جو آبادی تھی دلومل جو میں آتے ہوئے آپ کو بتا رہا تھا کہ اوپر ایک خوبصورت ویلی ہے دلومل اور سیربل وہاں سے لوگ نیچے آکے فنڈر میں آباد ہونا شروع ہو گیا تو یہ اس ویلی کا دوسرا روح اب اس کا جو مائیگریشن کے بعد سائٹ ایریا سے مائیگریشن کے بعد اس کا تیسرا روح جو آشکل ہمارا سامنے یہ آشکل یہ تیسرے ایرہ میں ہم جی رہے ہیں فنڈر کے تیسرے دور جی بالکل میں ایک اور دور کو دیکھ رہا ہوں اور میں بہت زیادہ خائف ہوتا ہوں اس پہ میں لکھتا بھی ہوں بولتا بھی ہوں چوتھے دور کے بارے میں اس پہ ہم کسی اور جگہ بات کریں گے وہ بہت تفصیل سے بات کرنے والی ہے چوتھا دور کیوں خطرناک ہونے جا رہا ہے تین دور تو بہت خوبصورت ہے یہ جو کیٹلز ہیں یہ پار کیسے گئی ہیں یہ صبح صویرے ان کو لے آتے ہیں اور یہاں پر ان کو یہ مجبور کیا جاتا ہے کہ دریاغ کے اس پار چر کے واپس آ جائے تو صبح یہاں سے نکلتی ہیں اور پھر شام کے ٹائم میں واپس یہاں سے تیر کے اس طرف آتے ہیں وہ بڑا خوبصورت منظر ہوتا ہے تیر کے اس طرف جانا اور تیر کے واپس آنا آپ نے کہا ہے کہ ان کو مجبور کیا جاتا ہے ہو سکتا ہے کہ وہ خوشی سے جاتے ہیں یہ تو بات کرنے پڑے گی تینکیو بہت بھی خوبصورت جگہ ہے ترچ اور جیسے آپ فنڈر کو کراس کرتے ہیں تو یہ میدان سٹارٹ ہو جاتے ہیں جہاں پر عجیب و غریب مجھے تو ایسے لگتا ہے جیسے یہ کوئی قدرت کی کاروائی سے زیادہ کسی بچے کی کاروائی لگتی ہے یہ دیکھنے جس طرح انہوں نے پودے یوں یوں کر کے جیسے لگا دی ہیں مطلب یہ کمال ہے جس طرح بچے نہیں وہ ایک بورڈ سے بناتے یا کوئی اس طرح کا ایک موڈل بناتے سکولوں میں تو اس میں درخت لگا لیتے ہیں یہ بلکل یہ اس طرح کے درخت لگا لیتے ہیں ایسے ہی انسان ہی آپ کو یقین نہیں آتا سو ٹھیک ہے آگے جلتے ہیں تھوڑ سے میرے اور فیدہ بھائی کے درمیان میں ایک مارخور آگیا ہے اور دیکھ لیں کیا انرجی اور چڑھے چڑھا ہے میرے کالا بہت ہی خوبصورت اس اپیسوڈ کی سٹارٹ میں جب ہم بہت ہی خوبصورت ایک جگہ پہ ملکہ فیدہ بھائی کے ساتھ پورا دن جو ہے نا پندر ویلی بس گھومتا ہی رہا ہوں تو مجھے بتائیں کہ ایک سٹارٹ میں آپ نے بات کی تھی کہ تین فیزز تین ادوار پھنڈر پہ گزرے ہیں تین تک بات ہوئی تھی چوتھے پہ ہم نے کہا تھا کہ بعد میں بات کریں تو میں یہی گزارش کر رہا تھا کہ جو تین ادوار کا میں نے ذکر کیا اور اس کے ساتھ ساتھ مجھے جو ایک دور نظر آ رہا ہے اور وہ اس ویلی کا جو فیزز جو روپ ہے چوتھا روپ جس کو میں کہتا ہوں اکثر میری تہری روپ کا حصہ ہوتا ہے وہ روپ ہے تھوڑا سا ڈراؤن آسا ہے وہ ڈراؤن آسا اس لیے ہے کہ یہ جو ویلی ہے اس کی لین پروفائل ہے وہ بھی ماحول کے لیے بہت بڑا خطر ہے اچھا ایک دوسرا اس کے ساتھ لنگڈ ہے یہاں انسانی رویہ ہیں بطور مکین یا بطور سیاہ جو لوگ یہاں آتے ہیں ان کا جو رویہ ہے اس کی وجہ سے وہ جو چوتھا روپ جو تشکیل پا رہا ہے وہ ایک یوں سمجھے کی وہ ماحولیتی ایک بم ہے جو اس ویلی پر اس وقت پک رہا ہے بن رہا ہے کیا ایسا ہو سکتا ہے کہ ہم جہاں پہ ہم نے اتنی اپنی ٹاپ ٹورسٹ ڈسٹینیشنز تباہ کی ہیں وہاں پہ ہم بحثیت قوم ساری قوم پوری بخصانی قوم کی بات کرنا اس میں حکومت بھی آتی ہے اس میں میڈیا بھی آتا ہے اس میں سوشل ورکر بھی آتے ہیں ایکٹیویسٹ آتے ہیں سماجی رانوار سارے لوگ آتے ہیں سب انجیوز ہم اگر صرف اس معاملے میں اکٹھے ہو جائیں کہ پھنڈر قوم نے بچانا ہے اور ہم نے کم از کم اس پھنڈر کو بچا کے ہم نے اپنے آپ کو منوانا ہے کہ ہم ایک قوم ہیں ایسا ہو سکتا ہے بلکل ایسا ہو سکتا ہے کیوں نہیں ہو سکتا اس جواب سے پہلے میں تھوڑا سا وہ پچھلے آپ کو دے جاتا ہوں میں نے ارز کیا کہ لینڈ پروفائل اس کے لیے کیسا ایک سوال بنتا تھا آپ نے پوچھا نہیں ٹھیک 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 تو یہ لینڈ پروفائل یہاں یہ جو دریا اس وقت ہے خاموش دریا جو گہ رہا ہے جی 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 تو یہ اپنے ساتھ بہت سارے رید بجری اکھڑا کر کے اس ویلی کے اندر داخل ہوتا ہے ٹھیک ہے اور ہم جب چھوٹے تو اس دریا کے بہت گہرے پوائنٹس تھے جہاں ڈیپنس تھی وہاں مچھلیاں رہتی تھی اب جو ہے وہ دریا رید بجری لاکے اس نے فل کر دیا ہے اور وہ جہاں یہ ریور کے اندر ہماری ٹراؤٹ مچھلی تھی وہ مچھلی کی زندگی جو ہے وہ خطرے سے دوچار ہو گئی اس کی افضائش نسل کم ہو گئی اس کو اس پانی کے اندر خوراک نہیں مل رہا دوسرا اس کا اس لینڈ پروفائل کے حوالے سے یہ ہے کہ اس کی لینڈ پروفائل تباہ ہو رہی وہ اس لئے ہو رہی ہے کہ آپ کھدائی کریں اس فنڈر ویلی کو کسی بھی جگہ پہ کسی بھی جگہ پہ آپ کو صرف دو فوٹ کی دوری پر پانی آپ کو برا آتا ہو اس کا مطبع ہے آپ اگر کوئی بلڈنگ کھڑی کریں گے تو وہ اس میں کریکس آ سکتے ہیں یہاں اتنے بلڈنگ سے کریکس آتے ہیں اور یہ اس پانی کی وجہ سے لینڈ پروفائل دو دوسرا یہ کہ یہ جو جو ہمارا ریویتی گھٹر سسٹم ہے وہ جگہ جگہ ابلنا ہر سال ان کو چینج کرنا یہ ایک اور قسم کا مسئلہ ہے اب آتے ہیں آپ کے اصل سوال کی طرف کی بدتو بحثیت قوم کیا ہم اس کو بچا سکتے ہیں اگر ہم صحیح مانوں میں اگر میں اس کا مقین ہوں میں ذمہ داری لینوں کہ میں ماحول فطرت کے اتنے قریب ہوں یہاں میں ہر لمحے گھر کے اندر بھی باہر بھی کسی بھی نظارے میں میں فطرت کو اتنے کلوز سے observe کر رہا ہوں دیکھ رہا ہوں تو مجھے اپنے آپ کو فطرت کے ساتھ ہم اہنگ کرنا بہت ہے اگر بطور قوم ہم یہ کہے کہ ہم نے اپنے آپ کو فطرت کے ساتھ ہم اہنگ کرنا ہے تو میرے خیال میں کسی بھی ویلی کو کسی بھی tourist destination ہم نے پھنڈر بچا لیا تو ہم باقی ویلیز بھی جس طرح آپ کہہ رہے ہیں ہم بچا لیں گے اور ان کی تمام گفتگو میں ایک لینڈ پروفائل جس طرح آپ نے بات کی ہے اس میں کئی پرشانکن باتیں ہیں لیکن ایک چیز جس پہ ایک لفظ استعمال ہوتا ہے کمینی سی خوشی میرے دل میں ایک کمینی سی خوشی ہے جو آپ کہہ رہے ہیں بلڈنگ میں کریک پڑھتے ہیں میرے سیر میں یہ آ رہا ہے کہ کم اس کا ملٹی سٹوری بیلڈنگز تو نہیں بنیں گے ملٹی سٹوری بیلڈنگز کے لیے یہ لینڈ پروفائل یہ بلکل بلکل ہی سپورٹ نہیں کرتی ہے کابل ہی نہیں چلے اللہ کا حیر کر تینکیو سر آپ کے ساتھ بہت ہی مزا ہے آپ پھنڈر کو دیکھتے ہوئے اور پھر آپ کی جتنی بھی دانشبری کفتگور پورا دن ہم کرتے رہے بہت ہی مطلب ایک لطف آگیا کوئی دانشبری نہیں ہے بسی جو احساس کرتے ہیں جو فیل کرتے ہیں وہ ہم اظہار کرتے ہیں جو احساس کرنے والے لوگ ہوتے ہیں وہ ہی دانشبر ہوتے ہیں دیکھتے زیادہ دیکھتے زیادہ دیکھتے زیادہ دیکھتے زیادہ پاکستانیوں نے دنیا کے ہر میدان میں پاکستان کا نام روشن کرنے کی ٹھان رکھی ہے اس بات میں تو کوئی شک نہیں ہے جو کہ آپ کی ملاقات ہم کرواتے رہتے ہیں ایک ایسے پاکستانیوں سے ایک ایسے پاکستانی ہیں جن کا نام ہے عزیفہ ابراہیم انہوں نے امریکہ میں ہونے والے جونئر سکواز سکواز چیمپینشپ میں بہت زبردست پروفارمنس دکھائی اور یہ چیمپینشپ اپنے نام کر لی ریاست ٹیکسس کے شہر ہیوسٹن میں پلاتینم فرانک مل جونئر سکواز چیمپینشپ کا ایک انعقاد کیا گیا اور اس چیمپینشپ میں آٹھ ممالک کے مختلف کھلاری شریک ہوئے عزیفہ ابراہیم نے فائنل میں شری لنکا نجاد امریکن پلئر رشی شری واسطوہ کو شکست دی عزیفہ ابراہیم روہ سال میں ان کا یہ تیسرا اور مجبوری طور پر ان کا تیسوا انٹرنیشنل ٹائٹل ہے جو وہ اپنے نام کر چکے ہیں بلکل اور اس پر عزیفہ مارے ساتھ موجود ہے کو ہم خوش آمدید کہیں گے ویلکم ٹو ایکسپریسو عزیفہ ان کمگراجولیشنز آپ کو مبارک بات کیسے ہیں آپ اسلام علیکم میں بلکل ٹھیک آپ لوگ کیسے ہیں بلکل ٹھیک عزیفہ اپنی تو سب سے پہلے اس جیت کے حوالے سے بتائیں جو آپ جیتے اپنی زبدیس چیمپینشپ اس کے بعد کیسا فیلنگ آئی آپ کو جیت کر بلکل بہت اچھا لگا جب میں جیتا یہ ٹارمنٹ میں نے اس ٹارمنٹ میں کینی ری نمبر ون کو آر آیا یوز نمبر ون ون کو آر آیا اور میری سمر میں پوری ٹریننگ گیسر میں گیسر میں گیسر ٹاکسیز میں میری کوچ کے ساتھ چانچے مصولیت وہ مجھے ٹریننگ پلاتے ہیں اگر میری ٹریننگ نیوٹی کے بالے جیسے پہتا ہے یہ جو آپ کی چیمپینشپ جنیر چیمپینشپ ہے تو جنیر سے مراد کیا ہے اس میں کس ایج گروپ کے لوگ پارٹیسپیٹ کر سکتے اور آپ کہہ رہے ہیں کہ آپ نے کینیڈین نیشنل چیمپین کو آر آیا ہے میں نے 19 کے نمبر ون کو آر آیا ہے چھے میں نے 19 کا ٹارمنٹ اور میں نے last month میں نے پلوز میں ورنمبر 155 کے لوگ پارٹیسپیٹ کر رہے تھے تو آپ کا مقابلہ جسے تھا اس کمپیٹیشن کو لے کے اپنی جو گیم کو لے کے ہمارے سے شیئر کریں کتنا مشکل تھا کتنا چارنجنگ تھا جو آپ جیتنے میں کامیاب ہوئے میرا سمی فائنلز تھا وہ مشکل محصہ میں 1-0 ڈاؤن تھا میں نے سیکنڈ گیم بڑی کلوز ہے میں نے کہا کہ گیم پہ میں ایزی لیجید گیا اور فائنل میں جی جسے سمیشتا ہو میں اس کو 11-7 کے 11-8 11-9 سے میں اس کو 3 کم پھر آیا تو میرے لئے بہت اچھا ایکسپیئنس ہے اور جی ٹھیک ہے تھوڑا سا آپ کی ٹریننگ کے بارے میں جانیں گے چونکہ آپ امریکہ میں کھیل رہے ہیں تو کیا آپ کی ٹریننگ بھی ہو رہی ہے ٹریننر کے آپ کے مہینگے ہیں اور آن ورڈز کیا پلانز آپ کے اپنی گیم کو لے کر جی میری ٹریننگ ہوتی ہے ابھی پورے سمبر میں نے ہوتنگ میں ٹریننگ کی اپنے کوئی جانز مسئول کے ساتھ اگر میرا سار سار آرگلائز کرتے ہیں کوئن سار کھلنا 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 اور ابھی میں پڑھ بھی رہا ہوں بورڈنگ سکول میں مرسل برگ اکیڈنی میں تو ابھی میں اپنی سکول آئے جب میری بریک ہوئی تو میں ہوتن واپس جانگ رہا اور اگلے ٹرنمنٹ کی کوچ کا نام بتائیے شانز مسود آپ نے بتا رہی ہے شانز مسود اوکی جی جی اچھا تو یہ جو سکواش کا شوق ہے یہ بچپن سے کس کو دیکھ کر ہوا اور آپ نے کھیل نہ شروع کیا سکواش میں نے سکواش کھل کیا پاس سال کی اگر یہ میرے بابا کا شوق تا بابا مجھے جاتے سکواش اور مجھے پتہ بھی نہیں تا پیلی دفع میں جب گیا کھے بھی اسرائلہ تھا اپنے میں ایش بنا تھا انڈر ایش نمبر انڈر ایش نمبر ایش 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 کرتا ہوں ایسا لگتا ہے بڑی نیش سپورٹ ہے اگر ہم سکواش کی بات کریں یا پھر ٹینس کی بات کریں ایسا لگتا ہے کہ بڑی نیش لوگ کا کام ہے کیونکہ سکواش کوٹس آویلیبل نہیں ہیں پھر ٹریننگ فسیلیٹیز ایکپمنٹ آپ کا ہوتا ہے اس کو لے کر بھی لیکن اگر میں آپ سے پوچھوں بھی سکواش پلیئر آپ تو ماشاءاللہ آپ مجھے ملک میں اچھے شہر میں اچھے ٹرینر کے پاس موجود ہیں پھر اچھے لیول پر کھل رہے ہیں لیکن لازمی نہیں کہ کوئی شخص جس کے پاس کچھ اس میں ٹیلنٹ بھی نہ ہو ٹیلنٹ ہو سکتا ہے کسی میں بھی ہو سکتا ہے آپ کیا تجویز کرتے ہیں وہ جو نئے پلیئرز جن کے اندر ایسی سکلز موجود ہیں they like to play squash but maybe they don't have enough resources آپ کچھ تجویز شروع کی پھر میں پاس resources آئی اور help ملی مجھے دوسرے دور سے اور ابھی بھی کبھی ملتی ہیں کبھی نہیں ملتی لیکن یہ ہے کہ اتنا level پہ میں آگیا ہوں کہ منجز کر سبتا ہوں تو یہ یہ کہ جتنا منجز کریں گے اتنی آپ resources ملی تو کیا آپ کے پاس اس وقت سپورٹ موجود ہے جو آپ کو help کرے اپنی game کو continue کرنے میں میرے ہیوستن سکواش کمیلیٹی ہیوستن میں ہیوستن سکواش کمیلیٹی ہیوستن ہیوستن میں ہیوستن ہیوستن جیسے میری ایک سیکنڈ فیمیل ہیوستن ہیوستن جیسے زیفر یہ بتائیں کوئی سکواش پلیئر انترناشنل جس کو آپ idealize کتے ہو جس کے ساتھ آپ کو شاک ہو کہ اس کے ساتھ کھل سکیں یا ترین کر سکیں میرا جو ہے مستفا ساد ہے وہ ابھی 21 years کھا اور وہ already ورد نمبر 2 اور 3 ہے تو میں اس کے ساتھ کھلا ہی وہ مجھے اس کی گیم بڑی اچھی اور ایجیپٹ 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 اوکے 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 اپنے فیچر پلانز کے حوالے سے آپ گیم کے بارے میں تو بتا رہے اس کے علاوہ کیا آپ ایک پروفیشنل سکواش پلیئر ہی رہنا ہے آپ کو مستقبل میں ایک پروفیشنل سپورٹ کے طور پر نہیں دیکھ رہے آپ کی فیچر پلانز کیا ہیں پہلے میں اپنا ہائی سکول ختم کروں گا اس کے بعد میں میرا کالج ختم کروں گا اس کے بعد میں انشاءاللہ پرو بنوں گا انشاءاللہ امید ہے میں ورڈ چلتے اور کہیں پڑھائی سفر تو نہیں کرتی آپ کے کھیل کی وجہ سے جب بچے بہت زیادہ انتھوزیاسٹک ہوتے ہیں کسی سپورٹ کو لے کر یا پھر کسی اکٹیویٹی کو لے کر تو اکثر جو پیرنٹس ہوتے پیچھے گھمتے رہتے ہیں پڑھ بھی لو تو کیا اوزیفہ ایسا بچہ ہے کہ صرف کھیلتا رہتا اور پڑھتا نہیں یا دونوں چیزیں بیلنس ہو جاتی ہیں بکس ایسا آپ کی پڑھائی بھی کافی مشکل ہوتی ہوگی جی ادھر کی پڑھائی تھوڑی مشکل ہوتی ہے لیکن مینیج کرنا پڑتا ہے ادھر آپ کو سکواش اور پڑھائی ایک لیول پر رکھنا ہوتا ہے جتنی آپ سکواش کلنے پڑھائی کو بھی زائفہ کوئی ایسا فردر فیوچر میں کمپیٹشن جس کے لیے آپ تیاری کر رہے ہو اور آپ رکھنے پڑھائی رکھنے پڑھائی تاکہ ہم دوبارہ آپ کو لیں اپنے شو میں جیتیے بات جی انشاءاللہ ابھی میرا ٹارنمنٹ ہے فیلیڈلفی ہمیں ٹارنمنٹ ہوگا اتھر اس میں ایک 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 ایش چی سی تی ہے انشاءاللہ اس میں ٹاپ کے پلیئرز آئیں گے تو انشاءاللہ بہت بھی میں ٹارنمنٹ چیت ہونا وہ اکتوبر میں ہے چلیں زبردستے ہمارا بڑا مقام رہا ہے سکواش کے اندر اس کی جب بھی خبر آتی تھی ہمیں یقین ہوتا تھا کہ ہم ہی جیتے ہوں گے مجھے یاد ہے لیکن پھر وقت کے ساتھ ساتھ یہ عزاز بھی ہم سے چھن گیا لیکن رضیفہ آپ جیسے جو لوگیں امید کی کرن ہیں جو ینگسٹرز ہیں پلیز ڈونٹ سٹاپ ویننگ اینڈ ڈونٹ سٹاپ پلینگ آپ کھیلتے رہے ہیں اچھے سے تاکہ ہم آپ سے اسی طرح سے بات کر کے خوش ہوتے رہے ہیں تینکی ویری مچ رضیفہ ابراہیم ہمارے ساتھ موجود جنئیر سکواش چیمپئن اور انہوں نے بہت ساری ٹائٹلز جیتے ہیں اور آپ کے ساتھ اور ہمارے ساتھ بات کر رہے تھے ابھی ہم بریک ہیں گے بریک کے بعد حاضر ویلکم بیک ٹو ایکسپریسو بریک کے بعد حاضر ہو گئے جناب اب ہم بات کریں گے کچھ کرکچ کے حوالے سے انگلنڈ کرکٹ ٹیم ساتھ ٹی ٹوئنٹی میٹس کی سیریز کھیلی جائے گی پاکستانی سپورٹ کا اعلان آج ہوگا اور ادھر قومی سیلیکشن کمیٹی ایجیا کپ میں میڈل آرڈر کی ناکامی پر مختلف کمبینیشن آزمانے پر غور کری ہے ایشیا کپ میں اگر ہم بات کریں شکست پر سیلیکٹرز کو قربانی کے بکروں کی تلاش ہے جس میں فخر زمان محسوس ہو گئی اور زمان ملک صاحب نے شویب ملک شان مسود اور شرجیل خان کو موقع دینے کیا سوال ہے سیلیکٹرز سب کو تبدیل کرتے ہیں سیلیکٹرز خود کیوں نہیں تبدیل ہوتے ہیں یہ سوال خالق صاحب کی طرف جائیں عرملا حسن بڑی اچھی پاکستانی یہ بھول جاتی انگلینڈ کو پھر تھوڑا سا تانہ تو دے دیں ہی وہ انگلینڈ ٹیم جس نے ہمارا ٹور کینسل کیا تھا اور سیر جب انگلیش ٹیم کا ریاکشن آیا اس پر ہرون نے کہتا اچھا ہم تین نہیں کھیلیں ہم سات میچ سات سلیم بھائی سلیم گوڈ مورننگ ور اچھا اچھی مورننگ بھی ہوتا ہے کسی ملک کے اندر جانے کے لیے اور پاکستان نے بڑا سفر بھی سب سے پہلے تو آج انگلیش ٹیم کا آنا کیسے دیکھ سترہ سال بعد سات میچز اکٹھے ماشاءاللہ جی بہت اچھا ایک بات ہے پاکستان میں کرکٹ بہال ہو رہی ہے دو دن بڑی ٹیم کوئی مسئلہ رہ گیا تھا وہ بھی آنے لگی اور انگلیش ٹیم آ رہی ہے مکمل بہالی جو پاکستان میں کرکٹ کی ہے وہ ہو چکی ہے اس سریز سے ہو جائے گی اور انگلینڈ نے نہیں آیا تھا تھوڑے نخرے دکھائے تھے ایزا کمپنسیشن اس نے میچ بھی بڑھائے تو آپ کی شہر کا موسم کیسا ہے کیا تنگ تو نہیں کرے گا انگلیش پیئرز کو موسم تو بہت گرم ہے گرم ہے لیکن یہ ہے جب میش شروع ہوں گے تو آدھی ہو جائیں گے لیکن گورو کے حساب سے بہت گرم ہے لیکن میں نوٹ کر رہا رہا ہوں پچھلے سالوں سے برطانیہ میں بھی کافی گرمی پڑتی ہے اور خاص طور میں دیکھا تھا کہ پچھلے دو تیم سال جب جون جولائی والا ویدر ہوتا ہے تو وہاں بھی جب جاتے ہیں تو پسینے آرہے ہوتے ہیں کراچی آدھ آجاتا ہے اس بار لندن میں اتنا گرم ہوا ہے کہ سلیم دوسری جانب جو اب T20 matches کھیل لے ہیں اب ٹیم کا کیا کرنا ہے آپ یہ بتائیں یہ جو ٹیم ہم نے Asia Cup میں دیکھی ہے یہ ٹیم شامل ہوگی ان T20 matches کے لیے کیونکہ ان کے ساتھ کھیلنا بھی easy task نہیں ہے دیکھیں ٹیم کا جو کرنا تھا وہ وقت نکل گیا اب اگر آپ بہت زیادہ تبدیلیہ کریں تو اس کا فائدہ نہیں کیونکہ ورلڈ کپ سر پہ آ چکا ہے اور میرے خیالے شاید ایک ٹیم ہو جو انگلینڈ کے خلاف کھلے ورلڈ کپ کھلے اور نیوزیلینڈ میں ٹرائنگل ٹارنمنٹ ہو رہا ہے اس میں کھلے چینجز اب کیا کریں گے میڈل آرڈر کی اتنی باتیں ہو رہی ہیں لیکن کس کو لے کر آئیں گے مجھے نہیں لگتا کہ شوہیب ملک کو واپسی کا موقع ملے گا شان مسود شاید واپس آجائے اوپنر ہیں میڈل آرڈر میں وہ آجائے واپس لیکن جو مجھے پتہ لگا ہے جو سیلیکٹرز کا موڈ ہے مسائل اس پہ تو ہم لوگ کب سے بات کر رہے تو ابھی ایلیونت آر میں چینج کرنے کا فائدہ ہے اگر ایک سیریز کے لیے اپنی پرفارمنس کی بیس پہ بھی باہر ہوں تو کوئی مزائقہ نہیں ہے اس میں چونکہ وہ بہت برا کھیلے ہیں اور ایک چیز بڑی انٹرسٹنگ ہوتی ہے ایک ہوتا ہے آپ کا فارم میں نہ ہونا فور تائم بینگ وہ کسی پلئیر کے ساتھ بھی ہو سکتا ایک ہوتا ہے کہ آپ گیو بڑی ہے کیونکہ یہ آسف آفریدی کو پی سی بی نے سسپینڈ کیا ہے بھی ریسنٹلی کومی ٹرنٹی کپ میں شریک تھے ایک میچ کھیلا تھا انہوں نے تو لوگ یہی سمجھے کہ شاہد ٹرنٹی کپ کا معاملہ ہے لیکن میں نے اس پہ انویسیگیٹ کیا تو پتہ لگا کہ کافی پہلے سے چل رہا اور پی سی بی کو علم تھا کہ ان کی سرکرمی مچھکوک ہیں شاہد ایک بار میٹنگ میں نمان بھی لیا تھا لیکن ان کو چھوڑا اس لئے ہوا تھا کیونکہ جو ان کے ساتھ اور شامل ہیں ان کو بکڑا ہار گئی تو یہ تو ایک عام کھلاڑی تھے ایسے ڈیسیشن ان کے اپنے ہاتھ میں نہیں تھے تو یہ سب چیزیں جو ہے چیئے جلنے let's get back to the series جو انگلیش team کو انگلیش squad کو آپ کیسے دیکھ رہے ہیں پاکستان کی team is one of the top teams اور اچھ انگلیش سکارڈ جو ہے انگلیش سکارڈ اور اب تک پیلے جو ٹیم میں آئیی تھی اس میں تھوڑا مسئلہ ہوتا تھا کہ اتتہا سکارڈ سکارڈ نہیں تھا انگلیش سکارڈ ہے لیکن جو سب سے بڑا مجھے مسئلہ نظر آرہ ہے ہماری ٹیم اسی گب میں بیٹ پرپورمنس کے بعد آن آکھ کھلے گی ہوم سیریز تو تھوڑا سا پلیئرز کا مرال ڈاؤن ہوگا پریشر میں بھی ہوں گے ورلڈ کپ بھی ہونا ہے پورے پاکستان کی نظرے لگی ہوئی ہے تو اس سے پہلے ایسا ہو رہا تھے ہمیں ترنے والے مل رہے آرام سے کھا رہے تھے لیکن اس بار جو ہے تف کرکٹ ہوگی اور آپ دیکھ رہے ہوں کہ سٹوریز وغیرے کے ٹکٹ وغیرے پروخت ہوئی ہیں اچھی اور مجھے امید ہے کہ ہم وطن بھر دیں گے سٹیڈیا وہ زبرزست ایک باہل نظر آئے سلیم سلیم کنڈیشنز کو لے کے اپنے ویلے کا گرمی ہے اوور آل پاکستانی ٹیم ابھی چونکہ اوے میں کھیل کے آئی ہے اس کے بعد اب کراچی کے اندر کھیلنا یہ آپ کس طرح سے دیکھتے ہیں کنڈیشنز کو لے کے پاکستانی ٹیم کے لئے تو اتنا ایشو ہونا نہیں چاہیے کیونکہ ہم لوگ بچپن سے اسی ویدر میں رہنے کے آدھی اور جو کرکٹ کھیل بھی رہے ہیں ایو ای میں بھی ظاہر ہے مسئلہ تو ہوتا ہے تھوڑا بہت لیکن انگلینڈ کو اصل جو ہے وہ پرابلم دنائے کیونکہ تازہ تازہ گرمی ہونا شروع ہی ہی زیادہ جب کرکٹ کھیلیں گے بہت شکریہ آپ سلیم خالق سار بہت تازیق لیے ہم نے ایک فوری بریک پہ جانا ہے اور بریک کے بعد واپس آتے کیپ واشنگ